موسیقی 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 عبادت کے لائق اس کے لائے کوئی نہیں کیوں اس لئے کہ وہ الحی ہے زندہ ہے اب آپ یہ کہیں کہ ہم بھی تو زندہ ہیں ہم بھی تو زندہ ہیں تیری زندگی میں اور اللہ کی حیات میں زمین اور آسمان کیا کوئی تقابل ہی نہیں ہے تو پہلے نہیں تھا ادم سے وجود میں آیا پہلے نہیں تھا زندہ نہیں تھا زندہ ہوا پھر موت آ جائے گی اللہ ایسا نہیں ہے ہمیشہ سے وہ اس صفت کے ساتھ متصف ہے اس کے اوپر کبھی ادم تاری نہیں ہوا اس کے اوپر کبھی زوال تاری نہیں ہوا اس کے اوپر کبھی ادم کا ترہیان نہیں ہوا ہمیشہ سے وہ صفت حی سے متصف ہے تم تو اس کے حیات دینے سے حی بنے ہو اور پھر وہ حیات چھن لے گا موت دے دے گا تمہیں تو اللہ بھی زندہ تم بھی زندہ ان دونوں زندگیوں میں فرق ہے وہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حی ہے کسی نے اس کو زندگی نہیں دی اور ہماری زندگی عطائی ہے عطائی کے ساتھ ساتھ عارضی بھی ہے اللہ کی حیات نہ تو عطائی ہے اور نہ تو عارضی ہے وہ اس حیات سے متصف ذات ہے اسے کسی نے عطا نہیں کیا حیات ہماری حیات عطائی ہے اللہ نے عطا کر دی اور عارضی ہے کچھ جنوں کے بعد نکال لے گا تو ہم کہا ہے کہ حی اچھا اور وہ بھی آپ کو تو حی کہا جا سکتا ہے کہ آپ زندہ ہیں اس معنی میں کہ آپ کی حیات عطائی ہے لیکن الحی تو آپ کو بالکل نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ علی فلام یہ استغراق کا ہے استغراق کا مطلب یہ ہوا کہ حیات کاملہ کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان تمام قسموں سے متصف ہے حیات کاملہ آپ کی حیات حیات ناقص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات حیات کاملہ کامل اور ناقص کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے شاہر نے بہت اچھا کہا کہ سارت مشرقتم وصیرت و مغربن شتانہ بین مشرقیم و مغربی اللہ اکبر آپ کی حیات عارضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات دائمی لا سوال اس وجہ سے کوئی انسان اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کی زندگی عطائی اور عارضی ہے اور جو خود اپنی حیات کے اندر دوسروں کا محتاج ہو وہ عبادت کے لئے کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ احتیاج عبودیت کے منافع ہو جو محتاج ہو وہ عبادت کے لئے کیسے ہو سکتا ہے